مرحبا رحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وسلم تو جی کلاس آپ روک اپنی سانیات کی بکہ صفحہ نمبر دو بن کریں جی تو سرگرمی نمبر ایک ہے مختصر جواب دیں جی تو سوال نمبر ایک ہے یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں کس نے بنائی ہے تو جی پیارے بچوں یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں کس نے بنائی ہے اللہ تعالی نے نا تو اس کا کیا جواب ہوگا اللہ تعالی نے تو ہم کیا اس کا انسل لکھیں گے اللہ تعالی نے آپ کی ہنڈ رائٹنگ نیت اور کلین ہونی چاہیے کلاس پینسل کی ٹپ بھی شارک ہونی چاہیے اور کلاس یہ جو آئین ہے اس کو ہم نے فیل بھی کرنا ہے جی تو ہمارا دوسرا سوال ہے ہوا کس کی مرضی سے چرتی ہے تو جی کلاس ہم نے اپنے لیکچر میں پڑھا تھا نا کہ ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالی کی حکم سے ہوتا ہے ہر چیز جو اللہ تعالی کی مرضی سے ہوتی ہے تو ہوا بھی کس کی مرضی سے چرتی ہے جی بالکل اللہ تعالی کی مرضی سے نا تو اس کا کیا انسل ہوگا اللہ تعالی کی آپ نے ہنڈ رائٹنگ نیت اور کلین کرنے گلاس کیا انسل ہوگا اس کا اللہ تعالی کی سوال نمبر تین ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو جی پیارے بچوں بتائیں آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے نا تو یہاں پہ کیا انسر آئے گا اللہ تعالی نے تو پیارے بچوں اب ہم سرگرمی نمبر دو کرنے جا رہے ہیں جو کہہ دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں جی تو پیارے بچوں کیا الفاظ ہیں اللہ تعالی عبادت زندگی ہم نے ان تین الفاظ کی مدد سے خالی جگہ کو پور کرنا ہے تو جی ہماری پہلی فرنگ دی بلینگ ہے ہمارے ماں باپ کو ڈیش اللہ نے دی ہے جی پیارے بچوں تو کیا دی ہے اللہ تعالی نے ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالی عبادت کے زندگی کیا آگا اس میں زندگی آگا نا تو ہم یہاں پہ کیا رائٹ ڈاؤن کریں گے زندگی ہمارے ماں باپ کو زندگی اللہ نے دی ہے تو جی ہماری دوسری خالی جگہ ہے سیف اللہ تعالی ہی ڈیش کے لائک ہے تو جی پیارے بچوں اس میں کیا آئے گا اللہ تعالی عبادت کے زندگی عبادت آئے گا نا اس میں جی پیارے بچوں تو آپ یہاں پہ کیا رائٹ ڈاؤن کریں گے عبادت سیف اللہ تعالی ہی عبادت کے لائک ہے سب انسانوں کو ڈیش نے پیدا کیا ہے تو جی اکلاس ہماری دوسری خالی جگہ میں کیا آئے گا سب انسانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے نا ہم سب کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اللہ تعالی سب انسانوں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے جی پیارے بچوں اب ہم اپنی سرگرمی نمبر تین کی طرف جاتے ہیں تو جی کلاس سٹیٹمنٹ پڑھیں اپنی بک سے دیکھ کر نیچے دیئے گئے جملوں میں درست ہیں ان کے آگے ٹک کا نشان لگائیں جبکہ جو بلد ہیں ان کے آگے ٹروس کا نشان لگائیں تو جی پیارے بچوں پہلا جملہ کیا لکھا گیا آپ کی بک پہ اللہ اپنی ذات اور پوبیوں میں اکیلہ ہے تو بتاہیں پیارے بچوں یہ جملہ تھی کہنا اللہ تعالی ہی اپنی ذات اور پوبیوں میں اکیلہ ہے اللہ تعالی جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو کیا ہے گا اس کے آگے ٹک کا نشان لگائیں گے ہم جی تو دوسرا جملہ ہے بارش فرشتوں کے حکم سے ہوتی ہے تو جی پیارے بچوں ہم نے پڑا تھا نا کہ جو بارش ہے وہ اللہ کی حکم سے ہوتی ہے تو یہاں پہ تو رونگ لکھا گیا نا تو آپ اس کے آگے کروز کا نشان لگائیں گے تو جی اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے جملے کی طرف اللہ تعالی ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے تو جی پیارے بچوں اللہ تعالی ہم سب سے بہت محبت کرتے ہیں نا تو اس کے آگے کیا نشان آئے گا ٹک کا جی پیارے بچوں آج کا سبق ہمارا نیم تقتا تھا آپ نے اس لیچر کو اچھے سے لائٹ کرنا ہے اور لان کرنا ہے اور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے ہمارا حافظ